ہومیوپیتھی کیا ہے؟ ہومیوپیتھی ایک پراشین لگ بگ آج سے ڈھائی سو سال پہلے ایک پدتی ہے جو جرمنی میں اتکتی ہوئی اس کی ان کے فادر آپ کے کیمرامین سے کہوں گا فوٹو لگی ہوئے سامنے ان کو دکھائیں ڈاکٹر سیمول ہینیمین صاحب ہیں یہ پہلے ایک الوپیتھی ڈاکٹر تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اس پدتی کے اندر لوگوں کا علاج اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے تو انہوں نے جو پنین ایک دوہ آتی تھی ملیریا میں اس کے چار ڈرام انہوں نے اپنے خود کے اوپر پریوک کیے تو ان کو ملیریا جیسے لیکسن محسوس ہوئے جو تب ان کو لگا کہ ضرور عوصدی میں ایسی چیز ہوتی ہے جو دوہ بیماری پیدا کرتی ہے وہی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے تو ہومیوپیتھی کا جو مولبود صدانت ہے اس کو اپن سیمیلی ما سیمیلی بس کہتے ہیں مطلب سیم چیزیں ہی سیم چیز کو ٹھیک کرتی ہے اس ایک سیدھانت کے اوپر ہومیوپیتھی کہ انہوں نے استعاپنا کری اور آج لگ بگ سمپون ویشوہ میں اور بھارت تو اس کا ایک کیندر ہے جس میں سب سے زیادہ ہومیوپیتھی کے چکت سکھیں اور ہومیوپیتھی پر لوگ ویشواس کرتے ہیں ہومیوپیتھی ایک سلب بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور ایک کارگرد عوصدی ہے جو بھارت جیسے ایک جن کا کم خرچے میں لوگوں کا ایک اچھا اور کارگرد علاج ہو سکتا ہے اس کے لئے ہومیوپیتھی ہے اور ہومیوپیتھی میں جن چیزوں کا کوئی ہومیوپیتھی میں علاج نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کے نیورولوجیکل ڈیسورڈرز ہوگے آپ کے چرم روگ ہوگے آپ کے جتنے بھی جتنے بھی روگ ہوتے ہیں جو بچوں میں ہومیوپیتھی ہوتی ہے چھینک میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ان میں بہت اچھا علاج ہے سیریبرل پالسی کا یہاں پہ اچھا علاج ہے پیجو تھریپی کے ساتھ ساتھ اگر ہومیوپیتھی لی جائے تو بہت اچھا کارگر ہے اور ابھی گلن بری سنڈروم جو نیورولوجیکل ہوتا ہے اس میں میں نے ایک مریض ٹھیک کیا ہے یہاں ڈرونگ لود گئی تو کافی اچھا ہے اس میں بسرتے آپ ایک یوگی چکیت سک سے ملیں اور ایک ان کے بتائے پرامرس کے انسار اگر آپ آپ اپنے اوست دی پروپر بھی کے سے لیتے ہیں تو اس میں بہت اچھا علاج ہے ہومیپیتھک دوائیاں شریر میں جاکے ایک ایمیونیٹی پہ کام کرتی ہے ایک طرح سے اس میں ہمارے شریر میں ایک وائٹل فورس ہوتی ہے جس کو جیونی شکتی کا جاتا ہے وہ وائٹل فورس ہی ہمارے شریر کو سنچالن کرتی ہے جیسے ہم اگر ایک ویکتی جو جیویت ہے اور ایک ویکتی جو ابھی ابھی مرتی ہوئی ہے اس میں اگر ایناٹومیکل جو اس کا ایک سننچناتماک سٹرکچر ہے یا کوئی بھی اس کا جو فنکشنل سٹرکچر ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے تو اس میں کیا ڈیفرینس ہوا کہ وہ ایک ویکتی مرت ہے ایک ویکتی چلائی مان ہے جیسے ہم ابھی پنکھے کا ادارن دیکھتے ہیں پنکھا جو ہے وہ نورمل بند ہوا ہے جیسے اپنے سوٹ چلایا وہ چالو ہو گیا لیکن اپنے کو دکھ نہیں رہا ہے کہ وہ کیسے چالو ہوا ویسے ہی ہمیپیتھی جو ہے وہ جیونی شکتی پر کام کرتی ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بینہ لکشن کے اندر اگر کوئی اس میں ڈسٹرکنس ہے اس وائٹل فورس میں تو ہی کچھ لکشن آتے ہیں اور ان لکشنوں کے آدار پر ہمیپیتھی چکت سے پردتی کی جاتی ہے مولتا ہے یہ لکشنوں پر آداریت ہے ہم نے ایک اس کی جو آویسکار ہوا ہے وہ اس طرح سے وائے کی جیسے انہوں نے خود نے اپنے اوپر چار ڈرام چائینا کے لیے تو ان کو لگا کی جو ملیریا جیسے لکشن پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ یہ نسکر سنکالا کہ ضرور کوئی ایسی نیسی چیز ہے اس میں جو بیماری پیدا کرتی ہے تو وہ سمان لکشن کے آدار پر ہم کرتے ہیں تو لکشن ہمارے لیے بڑے مہتو فرون ہو جاتے ہیں جب ہم کوئی لکشن دیکھتے ہیں تو ہماری جو ایک پیتھو جنیٹک پاور ہے میڈیسن کی اس میڈیسن کی پیتھو جنیٹک پاور جو ہمارے میٹریہ میڈیکہ میں ریکوڈڈ ہے اور ایک ہم مریض کی لکشن پتا کرتے ہیں تو اس کی ایک مریض کی پکچر ہے اور جو ہماری میڈیسن کی پکچر ہے وہ اگر سمان روپ سے مل جاتی ہے جس میں میکسیمم اگر ہمارے لکشن مل جاتے ہیں اس میں تین چیزیں ہیں ایک لوگ سی ملیوہ ہے ایک آپ کا منیمم دوز پر کام کرتے ہیں ملکہ دوز ایک ہی چیز کو اگر آپ الگ الگ ماترہ میں جیسے لیں گے تو اس کے الگ الگ پرینام ہو سکتے ہیں آپ اگر گھی تھوڑا کھائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن وہی گھی اگر آپ ایک کلو آدھا کلو کھائیں گے تو آپ کو بیمار کر سکتا ہے وہ ایسے ہی آپ جلے بھی کھائیں گے تو اگر پانچ ایک جلے بھی کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایک کلو جلے بھی ایک ساتھ کھائیں گے تو وہ آپ کو بیمار پیدا کرے گی تو دوز جو ہے وہ بڑا مہتور پرون ہوتا ہے تو ہومے پیتھی میں ہم منیمم دوز رکھتے ہیں دوز میکسیمم نہیں رکھتے کیونکہ منیم دوز کلز منیمم دوز کیورس تو آپ ایک سمید دوز منیمم ہے تین چیزیں ہیں ایک تو سمان لکشن ہے ایک آپ کی دوز بہت کم ہے اور تیسرا ہم اس کو ایک سوٹیبل انٹرویل پر ریپیٹ کرتے ہیں تو کم سے کم ماترہ میں دواز دیتے ہیں ایک دواز سنگل میڈیشن سنگل ڈوز اگر وہ آپ کی لکشنو آداریت پر ایک دم سمان روپ سے مل رہی ہے تو وہ اس میں رام بانو سدی کی طرح کام کرتی اور ہم نے دیکھا ہے اور ہم دیکھتے آئیں ہمارا یہ میرا تیرہ چودہ سال کا جو انبو ہے اس کے آدار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں پیتھی بہت ہی بہت بہت کئی کئی اور جو ایسا دے روگ ہیں ان میں بڑی کار گیا ہے مکھی روپ سے سر کونکونسی بیماریاں اس میں سامل ہو مکھی روپ سے جیسے میں نے کہا چرم روگ ہے آپ کا سوریاسیس ہو گیا آپ کا ایکزیما ہو گیا جتنے بھی پرکار کے چرم روگ ہیں ان میں جو اپنی دوسری پدتیاں ان میں اتنا زیادہ علاج نہیں ہے جتنا ہمیں پیتھی میں دوسری ہماری جتنی بھی پتھری بنتی ہیں گردے کی پتھری ہو گئی آپ کی ان پتھریوں کا ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ادھارن ہے جو کی سوڑا سوڑا امام تک کی پتھری ہم نے ختم کری ہے تیسرا ہمارے پاس آتا ہے بچوں کی الرجی ویسے اس طروب سے جیسے آپ کے استما ہو گئے آپ کے اور کوئی الرجیز ہو گئی یا پھر جو بڑوں میں جیسے ناک میں پانی آنا چھینکیا چلنا جو بھی موش میں بیماریاں ہیں ایکیوٹ کیس جن کو بولتے ہیں اگر ان میں صحیح اوشدی دی جائے تو ایک یا دو دوز کے اندر ہی بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا بڑا ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس میں زیادہ اوشدیوں کیا ہو سکتا نہیں ہے کم سے کم اوشدی کے اندر ہم مریض کا بڑا اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں تو سر اسٹون کا کتنے دنوں تک اس کا ٹریٹمنٹ وہ ڈیپینڈ کرے گا مریض مینیجمنٹ کیسے کر رہا ہے مریض اگر جیسے ہم نے اس کو جس وجہ سے اگر اس کو پتھری بن رہی ہے اس کے کارنوں کو نہیں روکا تو دباوہ کام نہیں کرے گی لیکن اگر وہ اپنے پروپر طریقے سے اس کا مینیجمنٹ کر رہا ہے جن چیزوں کو ہم نے پریج کہا ہے اگر وہ پریج سے اور پوری جو چکٹسک کے پرامنہ دوائید لے رہا تو ہو سکتا ہے دس دن میں بھی اس کی پتھری نکل جائے یا پھر زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ مینے کے اندر اندر اس کا علاج ہو جاتا ہے اومیپیتھک دوائیاں کس سے بینے تیار ہوئے ہیں مولتے ہیں اومیپیتھک دوائیاں ہماری جو پودے ہوتے ہیں جیسے ہماری ایک ایلیم سپا آتی ہے وہ ہمارے پیاز سے بنتی ہے جس میں بچوں میں یا بڑوں میں جب ناک چلتی ہے پانی پنتا ہے اس کے لیے بڑے اچھی کارگر دوا ہے ہماری جو برائنیا ہے وہ پانی 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 پ ابھی ایک نیا جو کنسپٹ آیا ہے وہ ٹوٹوپیتھی کر کے آتا ہے کہ جو الوپیتھک میڈیسنز خوب کھاتے ہیں ہم انہی کو پٹنٹائز کر کے بھی دوا دے رہے ہیں تو اس میں کئی ویبینز قریب ساتھ یا آٹھ پرکار سے ہم دوائیوں کو بناتے ہیں اور ان کا بنانے کی ویدھی بھی پوراً تا الگ ہے ان کو ایک طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اوزدی دینے کا بھی ایک الگ نیم ہے اور اوزدی کو لینے کا بھی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھول روپ سے ہم اوزدی جب بھی لے تو مو ساف رکھیں آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کچھ نہیں کھائیں جیب ساف رکھ کے ان چیار دانے جو ڈاکٹر نے بتائیں ان جیب کو رکھنے ہیں چوسنے نہیں ہیں ان کو رکھنا چکچاپ وہ پگھل جائیں گے اوزدی اپنی کام کرے گی اور دوسرا جو ایک میں ویشیش روپ سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو کومہ میں کوئی مریض ہے جس کو اپنی مو نہیں کھول پا رہا ہے یا پیرلائسیس ہو رکھا ہے ان کیسیس میں ہم اس کے جو ہمارے جو پورس ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ کی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں پیر کی یہاں ڈال سکتے ہیں یا اس کی ناک میں ڈال سکتے ہیں مو میں جیب پہ ڈال سکتے ہیں تو جہاں جہاں اس کے جو اپنے نیورولوجیکل اینڈنگز ہیں اس میں بھی اگر ہماری سنگنے سے بھی ہمارے آل فیکشن کا بھی ہے کہ آپ اگر اس دی سنگا دو اس سے بھی ٹھیک ہوتا ہے مریض تو یہ بیسیکلی جو کام کرتی ہے یہ بلڈ کا ناک کر کے نیورولوجیکل طریقے سے کام کرتی ہیں اس لئے توری طریقے سے کام ہوتا ہے اس کا تو اب ہمارا ڈونگلوت کا یہ جو ہومیپیتک ہسپیٹرل ہے یہ ہیلتھ اینڈ ویلڈیس سینٹر بھی بن چکا ہے تو یہاں پر سر جیسے دوائی تو ہیی ساتھ میں جانچ کی بھی سویدہ سائی دپلپد ہو جائے گی ہاں جی یہ بہت اچھا پرشن پوچھا آپ نے ہمارے یہاں جو راج کی ہومیپیتک آسدہ لے ڈونگلوت ہے جہاں پہ میں دوزار دس سے ڈاکٹر وینود گمار پد استعپیت ہوں ہمارے یہاں پہ یہ آیوشمان آروگے کیندر کے روپ میں استعپیت کیے گئے ہیں جس کو کہ ایک خولیسٹک جو آج کا یگ مانتا ہے کہ اوشدیوں کو کیول علاج ٹریٹمنٹ کرنے سے ہی اوشدی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہم کو ایک خولیسٹک کنسپٹ ماننا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مریض کو کیسے زاغرو کیا جائے مریض کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ ہی کینسر ہو گئے اگر وہ ارلی سٹیج میں ہماری ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ 50% سے زیادہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ڈائیابیٹیز ہو گئے جو لائپ سٹائل ڈیجیز ہے ہائپرٹینشن ہو گئے جو اچھ رکھ چاپ ہے وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کیول کچھ عادتوں کو ٹھیک کر گئے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ سارے رکھ سرم کریں ہم نے سارے رکھ سرم کرنا چھوڑ دیا ہم موبائل پہ زیادہ یوز رہتے ہیں یا ہم نے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں ریموٹ جو ہم زیادہ یوز کرنے لگ گئے ہر چیز کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے ہم زیادہ سے زیادہ اپیوگ کریں تاکہ آپ کو لیفٹ بغیرہ میں نہ جائیں تو آپ کی ایک ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور منیمم کم سے کم تیس منٹ ایک دن اور اگر پانچ دن آپ سفتہ میں ایک ویہام کرتے ہیں ووکنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ بلکل سوست رہیں گے آپ اچھا سوست کھائیں تازہ کھائیں موسمی فل کھائیں موسمی سبجیاں کھائیں ریتوانوسار کھائیں ریتوانوسار آپ آپ کی دن شریعہ جو ہے وہ اچھی ہونے چاہیے آپ سوریہ در سے پہلے اٹھ جائیں آپ اپنا فریش ہو کر کے نہ دو کر کے پھر اپنی کاریہ میں لگیں تو اور ایک یہ کو میں کہنا چاہوں گا یوگ ہمارے یہاں پہ جو آپ صرف یوگ کا پرسکسن بھی آپ دیا تھا ہاں ہمارے یہاں پہ اپنے یوگ پرسکسک نیوکت کیے ہیں ایک مہلہ یوگ پرسکسک لگا ہوا ہے ایک پروس یوگ پرسکسک لگا ہوا ہے وہ صبح یہ گھنٹہ یوگ کرواتے ہیں لوگوں کو اور جو یہ بیماریاں جیسے میں نے کہا کہ اچھ رکھ ساف ہو گیا مدومے ہو گیا کچھ اور جیسے تمباکو جو کھاتے ہیں ان کو اورل کینسر ہو سکتا ہے اس کا ہم ارلی سٹیجمنٹ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سویدہ ہے کہ ہم مریض کو وہاں سے ریفر ہمارے اس طرح پر بھی کر سکتے ہیں اگر مریض کے پاس کوئی سویدہ نہیں ہے تو دوسرا ہم جو ہمارا یہاں پر لیب کی سویدہ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک تاریخ سے ہم لوگ لیب کی شروع کرنے جائیں گے تو اس میں مریض کو جیسے ہم نے ڈائیبیٹیز کا مریض ہے اس کو اگر ہم بار بار بہار جانچ کرواتے ہیں تو مریض نہیں کروانا چاہتا ہے کئی بار اس کے عارتی کشتتی اچھی نہیں ہوتی کئی بار وہ مریض جانا نہیں چاہتا تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے ہمارے یہاں کے اندر کے اوپر یہ جو کچھ مولبوت جانچے ہیں جیسے کھون کی پیسہ آپ کی آپ کی ڈائیبیٹیز کی ہیموگلوبین کی یہ جانچے ہم یہاں پہ ہمارے کے اندر پہ کریں گے ایک تاریخ سے تو معام جنتہ کو کہنا چاہوں گا کہ اب ہمارے یہاں پہ جانچے بھی سٹارٹ کر دی گئے ہیں یوگ پر سکھ سکھ ہمارے لگے ہوئے ہیں ہم زاد رکھتا بھی فیلارے ہیں ابھی ہم نے آس آئے انہم کی ٹریننگ کروائی ہے تین دن کی وہ گھر گر جائیں گی ایک سروے کر کے لائیں گی اور ڈونڈ لوڈ کے اندر جو ہم نے پانچ ہزار کا اس بار لکسے لیا ہے اس پانچ ہزار کے اندر ہم گھر گر جا کر کے سروے کریں گے کہ کس کو کون کون سی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا ہم پہلے ہی پورا روپ سے ہم ان کو پتا کر لے اور اس کے بعد میں ہمارے یہاں پہ عوصدیاں ہیں ان عوصدیاں سے ہم ان کا علاج کریں گے تو ہم ایک ڈاٹا بھی بنانا چاہتے ہیں کہ ہومیپیتھی سے کیسے آئے عثمان بھارت جو یوزنہ آئی ہے اس یوزنہ سے ہم لوگ کیسے اس کو آگے بڑھائیں یہ ہمارا اس میں مول روپ سے رہے گا کہ ہم لوگوں کو جاگرو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یوگ کرے نیمیت پرائیرنام کرے آپ اپنی اگر لائپ سٹائل کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو فیپٹی پرسنٹ بیماریاں ہوں گی نہیں اگر ہو جاتی ہیں تو ارلی سٹیج میں ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ارلی سٹیج میں ہمارے پاس آجائے تو ہم اس کا علاج کر دیں یہاں پر یوگ یوگ کے مادیم کے دورہ کن کن بیماریوں کو آپ پران روپ سے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں وہ تو میرے سے اچھا زیادہ یوگ پرسک سک بتائیں گے آپ کو لیکن یوگ پرسک سک ہم نے لگا رکھے ہیں وہ یوگ پرسک سک آتے ہیں ہم نے ان کے ریکورڈ بنا رکھے ہیں وہ آتے ہیں اپنے ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں ان کو اب وہ یوگ پرائیرنام کروا رہے ہیں صبح اب ہائپرٹینشن کے جو مریض ہیں ان کو کیونکہ سانسوں پہ ہے پرائیرنام کا مین مین جو کنسیپٹ کیا سکتے تھے کہ کسی بیماری کو جڑ سے ختم کر بلکل خر سکتی ہے کیونکہ یہ ہے ہی ان کے لیے جو آپ کی پرانی بیماریاں ہیں جیسے ہنیمن صاحب نے زمین شروع میں کہا انہوں نے ایک مریض کو اوست دی دی اپنی بیسٹ سیلیکٹڈ میڈیسن دی لیکن اس پہ بھی وہ مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا پھر آ جا رہا تھا پھر ٹھیک ہو رہا تھا بارہ سال انہوں نے اس چیز پہ ایکسپیرمنٹ کیا بارہ سال بعد میں ان کو لگا کہ ضرور شریر میں کوئی ایسی مول بھوت ایک پریشانی ہے یا زڑد ہے سمجھ جا جس سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے ہومے پہ تھی میں انہوں نے تین جو کرونک مایزم جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل کوز بولتے ہیں اس فنڈامنٹل کوز کو سورہ سائیکوز سیفلیس کی انہوں نے ایک خوز کری اور اس میں پوری ایک جیسے آئر ویڈ میں وات پیت کب چلتا ہے ویسے ہمارے ہمارے ہمیں سورہ سائیکوز سیفلیس چلتا ہے اس کے آدار پہ اگر ہم وہاں پہ اگر کام کرے تو جڑ سے ختم ہوتی ہیں بیماریاں بلکل جڑ سے ختم ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ اسادے روکوں کے لیے کرونک ڈیجیز کی لیے ان کی لیے ہمیں پیتھی پیسیکلی زیادہ اچھا کام کرتی ہے اور ہمارے ہنیمین صاحب نے اس ٹائم افوریزم سیون کے اندر فائف میں اور انہوں نے کہہ دیا اس چیز کو پہلے ہی کہ جو مریض ہے اس کا آپ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ میں اس کا ایج ہے اس کا سیکس ہے اس کا بیہیوئر ہے اس کا آپ کا جو اس کا جہاں وہ رہ رہا ہے ہی بیٹیٹ ہے اس کا ریلیشنس ایسا ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں سارا جو بھی سروے کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اب ساری جو دنیا ہے وہ اس پہ بات کر رہی ہے کہ کیسے مریض کو ایک ہولیسٹک چکت سے پدیتی پردار کرسکے اسی کا کنسپٹ ہے کہ کیول ٹریٹمنٹ سے ہم نہیں ٹھیک کر پائے دو سو سالوں کا جو مارا انبوت تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کیول ہم مہنمودوددے سے ہے کہ ہم لوگوں کو جاگروپ کرے اور ان کو جلدی سے جلدی پہلے ہی ان کو چیز کا پتا چل جائے کہ ہمارے اس وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہے تو اس بیماریوں کا اپنا بچاؤ کرے اور اپچار تو ہم کری رہے ہیں ہمارے دور بڑی زندگی کی اندر لوگ ڈپریسن کے سکار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے کیا بچھتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا پرسن ہمارا جو بوارہ سرویس ڈیلیوری پوائنٹس ہیں ان کے اندر ہم رائٹ فروم اے این سی جہاں ہم بچے ماتا جب گرب باتی ہوتی ہے اس سے لے کر کے ہم ساری بیماریاں کور کرتے ہیں اس میں ہمارا ہمارا ہی مینٹل ہیلتھ بھی بڑا اچھا ایشو ہے اس میں ہم کور کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ بھی ہمارا ہے تو مینٹل ہیلتھ جو آپ جیسا آپ نے ابھی کہا جو برڈ ہے تو وہ کیا ہے ابھی بھاگ دوڑ بری زندگی ہوگی سب کی اپنی جو اپیکشہ ہیں وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ ہوگئی اور ہمارا جو ایک ساماجی پریویس بدل رہا ہے ہمارا جو ایک پریواری پریویس بدل رہا ہے پریوار چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پہلے سہیمت پریوار ہوا کرتے تھے تو سہیمت پریواروں میں کیا ہوتا تھا کہ اس کو ایک بچے کو بھی پورا ایک ملتا تھا پھر دوسرا پورا پریوار جب ہوتا تھا تو پریوار ایک سمار لیتا تھا ایک سپورٹ سسٹم کا کام کرتا تھا ابھی کیا ہو ہے کہ وہ جو ہمارے کیونکہ سب ہی ایکل پریوار ہوگے ہم لوگ بہار جا رہے ہیں ایک آن کی جیون جینے لگے تو ہم اپنے آپ تک سیمیت ہوتے جا رہے ہیں سوک سویدہ ہیں بہت سوک سویدہوں میں زیادہ دھان دے رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی اچانک سے کوئی پروبلم آتی ہے جب لائف اچھے چل رہی ہے تب ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آئے گی تو ہم اس کو سہن نہیں کر پاتے ہیں تو ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کسی کو اپنا وہ نہیں بنایا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ریلیشنسیپ بنانا شروع کریں پریوار کے کہ سہنک پریوار بھی اگر آپ کسی کارن سے نہیں رہ پا رہے ہیں تو کم سے کم اپنا جو آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو آپ اچھے سے سہارد پونس رہے اور ایک سب سے بڑی چیز آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک ہورمون اچھا سکریٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو دینے کی بھاونا رکھیں کہ میں میں کیا کر سکتا ہوں اب ہم ہمارا جو لوگوں کا ایک بیچار ہے وہ یہ کہ میرے لیے یہ نہیں ملا ہم کمپلیننگ نیجر کر رہے گریٹیٹوڈ کے بھاو نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گریٹیٹوڈ کا بھاو کہ جو ملا ہے وہ اچھا ملا ہے اور آگے بھی اچھا ملے گا اور جو حیث اس میں کام کریں میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ نٹھلے ہو جائیں آپ کام کریں محنت کریں اچھا پریاث کریں اچھی ایک آرثی جیون جی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کو خلی پن نہیں دینا چاہی اس میں آپ کو ایک سورس آپ کا جو سپورٹ سسٹم وہ اچھا ہونا چاہی کیونکہ پریوار ہم ورچوال میڈیا پر جڑے ہوئے ہیں لیکن ورچوال میڈیا آپ کو اس وقت کام نہیں آتا جب آپ پریسانی میں آتے ہیں جب آپ پریسانی میں آتے ہیں آپ کا پریوار یہ آپ کا سپورٹ کرتا ہے تو میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ اپنے پریوار طرف نہ جائیں میں یوہورگ سے بھی اس روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ ایسی پریشانی آ رہی ہیں تو آپ اس کو شیئر کرنا سیکھیں شیئر اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ادھاتمی کی طرف تھوڑا سا لوٹیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مانسک روپ سے ایک مضبوطی ملے گی اور آپ یہ سوچیں گی جو ملا ہے اب آپ کو اپنی جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسور نے ہمیں پھر درجے کا کام دیا ہے پہش درجے کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اپنی سانسیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیوں وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ان کو پتا تھا میرا جو بھگوان جو چوستہ تھا کہ جو بچے ہیں وہ بھول جائیں گے شبہ کون سا سوی چون کرنا ہے کونسا سوی چوت کرنا ہے تو جو مین کام تھا سانس ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا ہارٹ اپنے آپ اپنے آپ چل رہا ہے اپنی گتی سے چل رہا ہے لیور اپنی گتی سے کام کر رہا ہے جب شریر کے سارے انگ اپنے طریقے سے کام کرنے ہیں ہمیں تو صرف ایک روٹی پیٹ پالنے کا جریعہ دیا ہے اس میں بھی ہم اپنے آپ کو دپریشن میں لے رہے ہیں تو یہ تو بڑی غلط بات ہے ہم لوگوں کو ایک اچھا سا یہ ہے کہ گریٹیٹوڈ مانیں آپ جو بھی ایک المائٹی ہے کوئی بھی آپ جس میں بھگوان میں جس میں بھی آپ اشواس کرتے ہیں ان میں کریں پر ایک اس کی ادھاتمی کتا کی طرف لوٹیں اور پریوار کے ساتھ اپنا ایک جو بھی آپ پریوار ہے اس کے ساتھ جڑاؤ رکھیں اور لوگوں سے اپنا آپ کو زیادہ پیکسی تنا رکھیں جتنا مل رہا ہے اس میں آپ سنتوس جیون جیئے اور کام کریں کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کام کریں اچھا آپ جیون جیئے وہ آپ کا حق ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ اپنا جو منٹل ہیلتھ ہے اس کو بھی آپ کا مانسک سواسطے کو بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے دوسری بات مانسک سواسطے بیماری ایسی ہے کہ یہ پتا نہیں چل پاتی اب جیسے کوئی مریض آیا پتا نہیں چلتا تو ہمارا جو ہومی پہ تھی وہ لکشنوں پہ کام کرتا ہے اور اسے شروع سے مانسک لکشنوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں ہومی پہ تھی ساری ریکھ سے زیادہ مانسک دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے ہم اس کا اس لئے ہم ہومی پہتھ جو آدہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کا ڈیٹیل انٹرویو لیتے ہیں تو ہم پکڑ لیتے ہیں اور ہم اگر اوشدی دیتے ہیں ہمارے پاس ایسی اوشدی ہے جس میں آپ کو جیسے اورا میٹا لیکم کا پیشنٹ سوسائیڈ کرنا چاہتا ہے کر بھی لیتا ہے تو اگر ہمیں یہ پہلے پتا چل جائے کنڈیشن میں جارا اورا میٹا لیکم دیتے تو سوسائیڈ نہیں کرے گا کچھ پیشنٹ سوسائیڈ تو کرنا چاہتے لیکن مرنے سے ٹر لگتا ہے اس میں ہمارے پاس اوشدی ہیں تو تین ساڑھے تین ہزار اوشدی ہیں مہمی پہتھی کے اندر ہر روک کا لگ بگ قریب قریب ہر روک کا علاج ہے ہمارے پاس کچھ ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گئے آپ کے درگٹنا ہو گئی کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ گیا کوئی ہارٹ اٹیک سڈل لیا آگیا آپ کا اس کیس میں ہم خود بھی ریفر کرتے ہیں مریض کو کہ ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے وائٹل فورس کو کام کرنے کا کہ وہ وہاں ریوائیو کر سکے بچوں سے لے کر بڑوں میں اور بجرگوں میں آج کل سر جیسے جوڑوں کی سمسے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ایلرجی کی سمسے لگ بگ سبی میں ہو رہی ہیں مارننگ میں جب بھی اڑتے ہیں تو انہیں چھینک آنا ہے خاصی بگرہ ہونی ہے تو اسی سمسے عام ہو رہی ہے لوگ دعائیں لیتے ہیں انگریجی اور اس کے بعد میں کچھ دن تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ڈیٹن واپس رہے صحیح انہیں مطلب صحیح پرینام ان کا ریزلٹ نہیں مل پاتا ہوں تو ان کے بارے میں آپ اس کا یہ ہے کہ میں جیسے شروع میں کہا آپ کو کہ جو ایلرجیز ہیں وہ ایلرجیز اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کی وائٹل فورس یا جو آپ کی ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ اس کو ہائپر سینسٹیوٹی ہو بولتے ہیں ہم لوگ اس کی وجہ سے ایلرجی بن رہی ہے ایلرجی کا جو ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو یہ کچھ ایو سنو فیلز اور بی ایسو فیلز پڑی ملتی ہے اس کا قارن ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو گئی ہے تو اس میں ہم ہمارا جو مین اوست دی ہے وہ آپ کی ایمینٹی پہ کام کر رہی ہے بیسیکلی ملکہ مریض کو ہم اوست دی دیتے تو مریض کا سریر ٹھیک کرتا ہے اوست دی ٹھیک نہیں کرتی مریض کے سریر کو ہم جیسے ہم کمانڈ دیتے ہیں کم یہاں سے ہم نے کوئی کمپیوٹر پہ کمانڈ دی کمانڈ دی تو وہ جو اس کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ کام کرے گا ویسے ہی ہماری جو بوڈی ہے ہم ایک کمانڈ کا کام کرتے ہیں ایک ٹریگر کام کرتے ہیں ہماری دمائی ہیں اس لیے تو منیمم دبائیاں دیتے ہیں کیونکہ منیم دبائی دی اس کو ٹریگر کیا ہم نے ٹریگر کیا تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ میرے شریر میں جیسے ابھی ہمارے جو بزرگ تھے پروز تھے وہ کبھی اوست دیاں نہیں لیتے تھے جب بھی لیتے تو ہمارے جو بوڈی کی جو میموری ہے وہ بوڈی کی جو میموری ہے وہ یہ مانتی ہے کہ ہم نے اوست دیاں نہیں لی تو جیسے اوست دیاں لوگ یہ جس کا آپ الوپیتھی میں جو پڑھاتے ہیں فرسٹ پاس ایفیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوست دی پہلی بار آئی تو وہ لیور سے پاس ہو گئی آپ کے سٹول میں آپ کے ایکٹ بھی نہیں کری ہو آپ کے ایکٹ بھی نہیں کری آپ کو لگا ہے کہ میں نے اوست دی کر لی لیکن فرسٹ پاس ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے اس کے بعد میں وہ اپنے جب دوبارہ لیں گے تو پھر شریر کو لگتا ہے جرور کوئی جرور فائدہ مند چیزیں ہیں تب ہی تو آ رہی ہے یہ تو دیرے 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 ہماری شریر کی جو میموری ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے اگر وہ چیزیں ہم کم کر دیں جیسے بچوں میں بھی شریر روپ سے ہم نہ دیں زیادہ ہست دیاں ان کو جیسے معاملی جو کام خانسی ہے ڈائریا میں ہم کہتے ہیں ڈائریا میں ہوتا ہے تو ڈائریا میں اس کے اوارس یا پانی کی کمی مت آنے دو پھر ٹھیک ہے ہماری ہست دیاں بھی کام کرتی ہیں اور مین تو منیجمنٹ ہے اس میں ایلو پہ ٹھیک کمائیاں اچھی ہیں ایسا نہیں ہے میں خراب ہے لیکن ان میں یہ ہوتا ہے بچے کو آپ یوزلیسلی میڈیکیشن نہ کریں جان لگے کہ ضرورت ہے تب ہی لے ورنہ ہومیوپیٹھک میں ایسی میڈیشن ہیں تو اگر ایک ڈوز لیں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں سب بہت بہت دنیوات ٹھیک ہے